میں انگریزی میں بات کرتا ہوں میں انگریزی میں بات کرتا رہا ہوں میں انگریزی میں بات کرتا رہتا ہوں میں انگریزی میں بات کرتا تو ہوں مجھے انگریزی میں بات کرنا پڑتا ہے مجھے انگریزی میں بات کرنا ہے میں انگریزی میں بات کرنے ہی والا ہوں میں بس انگریزی میں بات کر رہا ہوں یہ سب ہوا کہ آپ کے پریزنٹینس میں ہیں اور آپ کو کئی سے انگلیس میں بنانا ہے کافی کنفیوز کرتے ہیں تو آج کسی ویڈیو میں سانیں گے ان سبھی سنٹینس کے بیچ کیا ڈیفرنس ہے اور سنٹینس میکرکس کے ساتھ ہم کیسے بنا سکتے ہیں تو سلیہ سنٹینس نمبر ون ہے میرے پاس میں انگلزی میں بات کرتا ہوں یہ سنٹینس آپ کا پرزینٹ انڈیفٹنس کا ہے جس کا فرمولا ہو جائے گا سبجکٹ وی ون پلس اوبجکٹ ایکزامپل ہے میں انگلزی میں بات کرتا ہوں پاسان ہے آپ کا تا ہوں تا ہوں آپ کا پاسان میں سنٹینس ہوگا میں انگلزی میں بات کرتا ہوں میں اسکول میں کتاب پڑھتا ہوں تا ہوں یہاں بھی آ رہا ہے سنٹینس ہوگا میں انگلزی بولنے کی کوشش کرتا ہوں تو سنٹینس بنے گا یہاں بھی آپ کا پاسان ہے تا ہوں مطلب ٹریک یہ ہے آپ کا جو کم آپ کا ریگولر ہوتا ہو جسے کی میں صبح اڑتا ہوں وہ لوگ برس کرتے ہیں وہ لوگ نہاتے ہیں تم لوگ کھانا کھاتے ہو سب کے سنٹینس کے لاشٹ میں آپ کا تاہے تیہے آ رہا ہے تو روز ہونے والے آپ کی سنٹینس آتا ہے اس میں آپ کا پرزینٹ انڈینس میں اس لئے آپ کی یہ فرمولا لگے گا میں اوفیس میں کام کرتا ہوں میں اوفیس میں کام کرتا ہوں سنٹینس ہوگا I work in the office سنٹینس نمبر ٹو ہے اس پار سے کہ میں انگلزی میں بات کرتا رہا ہوں کوئی کام کرتا رہا ہوں اس کے لئے فرمولا لگے گا یہ بتاتا ہے کہ میں کوئی کام کرتا رہا ہوں بڑ اس میں ٹائم نہیں رہتا پھر بھی آپ کا ہیسے ہیبین کے ساتھ بنتا ہے یہ بتاتا ہے ایک لنبے پیڑیڈ آف ٹائم کی باتیں کرتا ہے اس لئے آپ کے یہاں پر یہ فرمولا لگے گا جسے سنٹینس آپ کے سپرس ہوگا میں انگلزی میں بات کرتا رہا ہوں سنٹینس ہوگا I have been talking in English I have been talking in English انگلزی میں بات کرتا رہا ہوں وہے لوگ کرکیٹ کھیلتے رہے ہیں سنٹینس بنے گا they have been playing کرکیٹ they have been playing کرکیٹ یہ سنٹینس بتاتا ہے ایک لنبے سمیں کے باتیں کرتا ہے continuity جو ہو رہا ہے ایک لنبے سمیں سے ہو رہا ہے تم لوگ وہاں کام کرتے رہے ہو you have been working there you have been working there تم لوگ وہاں کام کرتے رہے ہو پیڑیا وہاں کھانا پکاتی رہی ہے سنٹینس ہوگا پیڑیا has been cooking food there یہاں پر آپ کا has been لگیا کیونکہ سنٹینس میں سبجکٹ پیڑیا یہاں پر آپ کا سنگولر ہے سنٹینس نمبر تھری ہیں جو کہ آپ کے اس پارے سے میں انگلزی میں بات کرتا رہا ہوں کوئی کام کرتا رہا ہوں اس میں فرمولہ لگے گا سبجکٹ کیپ یا کیپس آن پلیس آپ کا فورتھوم پلیس آبجکٹ ہوگا ایکزامپل ہے میں انگریزی میں بات کرتا رہا ہوں سنٹینس ہوگا i keep on talking in english کیپس آپ لگائیں گے he see it کے ساتھ سنگلور ناؤن کے ساتھ تم اس سے ملتے رہتے ہو سنٹینس ہوگا you keep on meeting him جان رہے گا کیپون کے بعد آپ کا جو ورب آئے گا وہ فرم میں آئے گا ملکہ فرم میں ing suffix ہو کے آئے گا وہے لوگ بزار جاتے رہتے ہیں سنٹینس بنے گا they keep on going to market they keep on going to market وہ لوگ بزار جاتے رہتے ہیں کوئی کام کرتے رہتے ہیں اس کے لئے آپ لگائیں گے keep on plus v4 امن گیم کھیلتا رہتا ہے سنٹینس ہوگا امن keeps on playing the game اب آپ دیکھیں keeps لگیا کیونکہ یہاں پر آپ کا سنٹینس میں امن سنگلور ہے سنٹینس نمبر فور ہے میں انگریزی میں بات کرتا ہوں جہاں پر آپ کا empathic سنٹینس سے کہا ساتھا ہے زور دنے والے وقت کہا ساتھا ہے اس کا فرمولا ہوگا سبجکٹ do یا does لگے گا does لگے گا سنگلور سبجکٹ کے ساتھ اور do لگے گا پولرل سبجکٹ کے ساتھ یہ جیسا بھی سبجکٹ ہوگا اس کے نسار یہ ریفر کیا جائے گا plus verb کا فرسٹ فرم آئے گا جائے کوئی بھی سبجکٹ رہے plus object ہوگا کہی سامپل دیکھیں میں انگریزی میں بات کرتا ہوں یا پر کوئی بولتا ہے کیا تو انگریزی میں بات کرتے ہو میں انگریزی میں بات کرتا ہوں سنگلور سوگا I do talk in English میں انگریزی میں بات کرتا ہوں وہ کتاب پڑھتا تو ہے یا پر کوئی کام کرتا تو ہے زور دیتے ہیں تو آپ اسے کہتے ہیں empathic sentence مطلب فرمولا یہ لگے گا سنگلور سوگا he does read the book یا پر آپ کا ڈس لگیا اسی کے کارنا پر یہ پر read ہے اگر ڈس ہم مٹاتے ہیں تو آپ ہم کو reads کرنا ہوگا تم لوگ کھانا کھاتے تو ہو سنگلور سوگا you do eat the food you do eat the food تم لوگ کھانا کھاتے تو اسیم sentences کئی سارے بنا سکتے ہیں وہی لوگ سمیے پر آپیس جاتے تو ہیں سنگلور سوگا they do go to office on time سنگلور سوگا ہم ایسے بنا سکتے ہیں کئی سارے sentences ہم میرے پاس جسے ہم بنا سکتے ہیں باقی آپ ٹرائے گئے سے sentence نمبر پھیپتے ہیں جس کا ہوگا اس بار سے مجھے انگلیزی میں بات کرنا پڑتا ہے یہ بتاتا ہے مضبوری والے وقت کوئی کام کرنا پڑتا ہے سنگلیز میں فرمولا لگتا ہے subject لگے گا have لگے گا i v u u u d u u d two v one plus object ہوگا example سا آپ سمجھ پائیں گے مجھے انگلیزی میں بات کرنا پڑتا ہے sentence بانتا ہے i have to talk in english i have to talk in english have لگا subject یہاں پر آئی ہے اسے بار سے اسے پیڑ کاٹنا پڑتا ہے sentence بنے گا he has to cut the tree has لگا آپ subject آپ کا singular pronoun ہے اس پر ساب دیکھ سکتے ہیں تم لوگوں کو اس کا اندازار کرنا پڑتا ہے کوئی کام کرنا پڑتا ہے you have to wait for him you have wait have to have to have to have have to have to food daily you have to to have to کوئی کام کر نا ہے اس کا formula ہوگ subject is mr plus v1 plus object sentence last map not is not not is is example is I am to talking less I am to less I am to I am talking less I am to talking less to reach the station soon या पर आपका रभी को station रभी को जल्दी station पहुशन एक पहुशन बोल सकते दोनों के लिए आपका sentence एक तरह से बने गा उसे एक mobile खरिद ना है he is to buy a mobile कोई काम माना जाता है sentence number seven मैं अंग्रेज़ी में बात करने ही वाला हूँ ये कोई काम करने ही वाला है वाली है इसे बना साता है subject is mr plus about to plus v1 plus object से example इस पर से कि मैं अंग्रेज़ी में बात करने ही वाला हूँ sentence बनेगा I am about to talking English कोई काम करने ही वाला हूँ इसके लिए बनेगा आपका about to से वे लोग मैच जितने ही वाले है they are about to win the mess about to आपको लगाने है क्योंकि कोई काम करने ही वाले है इससे के लिए तुम लोग किताब पढ़ने ही वाले हो you are about to read the book you are about to read the book तुम लोग किताब पढ़ने ही वाले हो कोई काम करने ही वाले हो is about to से मिना ते रभी स्टेशन पहुच नहीं वाला है रभी is to रभी is about to reach the station रभी is about to reach the station रभी स्टेशन पहुच नहीं है कोई काम करने ही वाला है तो इसके लाप लगाएंगे is mr plus about to संटेश नम्मर 8 है जिसका होगा मैं बस अंग्रेजी में बात कर रहा हूँ संटेश आपको बनेगा सब्जक्ट is mr plus just plus v4 plus object होगा मैं बस अंग्रेजी में ही बात कर रहा हूँ संटेश होगा I am just talking in English मैं बस अंग्रेजी में ये बात कर रहा हूँ वो बस अपना काम ही कर रहा है संटेश होगा he is just doing his work वो बस अपना ही काम कर रहा है या वो बस अपना काम ही कर रहा है तुम लोग बस कमरा पेंट ही कर रहे हो संटेश बनेगा you are just painting the room तुम लोग बस कमरा पेंट ही कर रहे हो इसे बार से सुमन बस पत्र लिख ही so guys thanks for watching that's all for today